اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام واللہ شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم المحمد اللہم صلی على محمد وعالی محمد وعلى آل بیتواحی طیبین الطاعدرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین آذهب Wolf on ourself and �zikhruym تطہیرا اللہم صلی على محمد وعالی محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی حسین تقویم ثم رددنا ہوا اسفل سافرین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون آپ حضرت سے گزارش ہے کہ مجلس سے شروع ہونے سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم علی حسن جعفری ابن علی مہدی جعفری صاحب کو عیسال کر دیں حضرت سورہ تین کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں پورا مکمل حضرت سورہ نہیں تھا لیکن شروعات کی جو آیتیں تھیں جس میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے وطین والزیتون تین یعنی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم وطور سینین وطور سینہ کی قسم وہذا البلد الامین اور اس مبارک اور امین امانتدار شہر کی قسم یعنی مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان نفی احسن تقویم یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم ایک بہت اہم موضوع جس کو بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھا رہا ہے حالانکہ پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی موضوع کی سنگینی اور موضوع کی اہمیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم پہلے قسمیں کھا رہا ہے زیتون کی قسم انجیر کی قسم مکہ کی قسم اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین جامع خلقت دے کر پیدا کیا ہے ثم رددنا ہو اسفلہ سافرین پھر ہم نے اس کو پستی کے طرف پلٹا دیا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ کے جو ایمان لائے وعملے صالح انجام دیا بہت سی آیتیں ہیں جن کے اوپر جن میں پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف ہم کو دعوت دی ہے ایک ایمان اور عمل صالح اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات فلہم اجر غیر و ممنون تو جو لوگ ایمان و عمل صالح انجام دیتے ہیں فلہم اجر غیر و ممنون ان کے لئے انہی بے نہائیت عمل اجر ہے اور ان کے لئے خوبیاں ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہیں ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں جو ہیں خالی ایمان کو بھی نہیں ذکر کیا اور خالی عمل کو بھی نہیں ذکریا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور عمل بھی صالح یعنی اچھا عمل یعنی ایمان کے ساتھ عمل ہو عمل بھی ہو تو اچھا عمل ہو مختلف آیتوں میں جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر ہوا ہے یعنی گویا کیوں کہہ لیجئے کہ اس کے لئے جیسے مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایمان اور عمل صالح اس پرندے کے معنی نہیں کہ جس کے دو بال ہوتے ہیں اور پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا اڑنے کے لئے پرواز کے لئے اس کو دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک پر سے اگر اڑنا چاہے تو نہیں اڑ سکتا ہے لہٰذا پرواز کرنے کے لئے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے اب عالم ملکوت میں اگر انسان پرواز کرنا چاہتا ہے عالم جبروت میں پرواز کرنا چاہتا ہے خدا سے قربت حاصل کرنے کے لئے خدا سے نزدیک ہونے کے لئے اگر پرواز کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لئے بھی دو بال اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں اور اس کی تب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے اگر ان دو بال اور ان دو پروں کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کے دو پروں کے ساتھ اگر ہم پرواز ہندی کو حاصل کر لیں گے اور ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ جائیں گے جہاں پر انسان کو پہنچنا چاہیے یعنی جو انسان کا مقام ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین جامع خلقت دے کر پیدا کیا ہے تو یہ اس مقام پر جس میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقام پر ٹھہرنا ہی بہت بڑی بات ہے اس مقام تک پہنچنا یہ شرط ہے انسان کی زندگی کا ما حاصل یہی ہے کہ وہ انسان اس مقام تک پہنچ جائیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ احسن تقویم جو بہترین مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے دیکھیں اس کے بعد بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں جس کی مثالیں قرآن میں ہیں قرآن مجید میں ہیں آیت جو اس کے بعد فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا ہو اسفلہ سافلن پھر یہ انسان پستی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے وہ اپنے عمال کی وجہ سے ہے ایمان اور عمل عمل صالح جب نہیں انجام دیتا تو انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے لہذا ایک آیت ہے سورہ نحل میں جس میں پروردگار عرب انشاءت فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر نعنثا وهو مؤمن فلنوحینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بیحسن اللذی کانو یعملون سورہ نحل کی آیت واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا ایمان بشرت ایمان من عمل صالحا من ذکر نعنثا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت اگر وہ نیک عمل انجام دیتا ہے وہو مؤمن اور وہ مؤمن ہے ہم اس کو حیات طیبا یعنی پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے لیکن کیا ہے من عمل صالحا من ذکر نعنثا وهو مؤمن جو بھی اچھے عمل انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کوئی قید نہیں ہے نہ کوئی تعصب ہے نہ کوئی بڑائی کی جاری ہے کہ مرد اگر اچھا عمل انجام دے گا تو اس کو درجہ بلند ملے گا اور عورت اگر اچھا عمل انجام دے گی تو اس کے عجر میں کمی آ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جو بھی اچھا عمل انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو نیک عمل اچھا عمل صالح عمل انجام دے گا تو اس کو پروردگار علم فرما رہا ہے کہ ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے طیب و طاہر زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین عجر عطا کریں گے جو عمل انجام دے رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر عمل اس کو عجر ہم عطا کریں گے تو اس آیت سے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ حیات طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی ایک بہترین زندگی اور ایک زندگی جس کی انسان آرزو کرتا ہے امیر لگائے رہتا ہے وہ تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب انسان عمل صالح انجام دے ایمان کے ساتھ اب اگر یہ زندگی طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے انسان تو اس کے لئے شرط ہے کہ عمل صالح اچھے عمل اچھے عمل انجام دے اور اس میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت دونوں کو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والسابرین والسابرات دیکھیں پورا پیرلر ہے برابر ہے مسلمان مرد مسلمان عورت مومن عورت سائم عورت خاش مرد خوشو خضو کرنے والا مرد خوشو خضو کرنے والی عورت صبر کرنے والا مرد صبر کرنے والی عورت یہ سب برابر سے بیان کیا گیا کہ یہ سب ایسی صفات رکھنے والے مرد و عورتیں ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں ان کو پرودگار علم اچھا عجر دیتا ہے ان کو بہترین عجر سے نوازتا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہو چاہے عورت سب کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ اگر مرد اچھا عمال انجام دے گا تو اس کو بھی عجر ملے گا اور عورت اگر اچھا عمال انجام دے گی تو اس کو بھی عجر اتا کرے گا پروردگار اور یہ حیاتِ طیبہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں ارشاد فرمارا ہے کہ ہم اس کو حیاتِ طیبہ عطا کریں گے اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ حیاتِ طیبہ ہے کیا دیکھیں انسان کی زندگی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے ایک وہ زندگی ہے کہ جس کو حیوانی زندگی کہا جاتا ہے اور ایک وہ زندگی ہے کہ جس کو حیوانی زندگی نہیں بلکہ حقیقت میں زندگی کہا جاتا ہے مثال کیا ہے حیوانی زندگی کی مثال یہ ہے کہ جیسے انسان کا پیدا ہونا ایک حیوان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے انسان بھی پیدا ہوا ایک ہیوان جیسے رشد کرتا ہے ویسے انسان بھی رشد کر رہا ہے تو ہیوانی زندگی یہ ہے کہ انسان مجبور ہے اس میں یہاں پر وہ کچھ کر نہیں سکتا یعنی وہ منع نہیں کر سکتا کہ ہم دنیا میں نہیں آئیں گے منع نہیں کر سکتا کہ ہم رشد نہیں کریں گے منع نہیں کر سکتا کہ ہم اپنی عمر کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے وہاں مجبور ہے پیدا ہونا انسان کی مجبوری ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا بڑا ہونا یہ انسان کی مجبوری ہے مراحل زندگی طائق کرنے کے بعد ختم ہو جانا اس میں وہ مجبور ہوگو کچھ نہیں کر سکتا تو پروردگار عالم اس زندگی کے لئے ہمیں دعوت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس زندگی کی طرف نہیں بلا رہا ہے کیونکہ حیوانی زندگی میں مجبور ہیں انسان اصل میں دعوت جو ہم کو دی جاری ہے وہ کس زندگی کی طرف دعوت دی جاری ہے اس حیوانی زندگی سے ماورہ اور بلند وہ زندگی کے جو معنوی زندگی کہلاتی ہے جو حقیقت میں جس کو زندگی کہا جاتا ہے اس کو قرآن میں اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تم کو بلائیں کس چیز کی طرف جو حیات ہے زندگی ہے جب تم کو دعوت دیں زندگی کی طرف تو دیکھیں یہاں پر واضح طور پر ہم کو دعوت دی جاری ہے حیات کی طرف زندگی کی طرف اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب تم کو وہ زندگی کی طرف دعوت دیں تو ایک تو چیز ہم کو نتیجہ نکلتا ہے انسائے سے ایک نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے جو ہم کو بلار ہیں جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں جس چیز کو انجام دینے کے لئے ہم کو بلائے جارہا ہے وہ حیات ہے یعنی پیغامِ الہی اور پیغامِ رسول حیات ہے وہ موت نہیں ہے موت کا پیغام نہیں ہے بلکہ حیات کا پیغام ہے یعنی اگر ان کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کی دعوت پر لبائک کہیں گے تو یہ ہمارے لئے زندگی ہے اصل زندگی یہ ہے تو اس زندگی کتنے ہم کو دعوت دیا جا رہا ہے گلایا جا رہا ہے اور یہ زندگی جو ہے اس کے لئے ہم کو دعوت دیا رہی یعنی کہ یہ ہمارے اختیار میں ہیں وہ جو زندگی ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیوانی زندگی اس وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں ہم مجبور ہیں پیدا ہونا ہماری مجبوری ہے اور پیدا ہونے کے بعد جو مراحل زندگی تائے کرنا وہ ہماری مجبوری ہے لیکن یہ زندگی جو جس کی طرف ہم کو دعوت دی جاری ہے جس کی طرف ہم کو بلائے جا رہا ہے یہ اختیاری زندگی ہے حیاتِ طیبہ اور پاک و پاکیزہ زندگی کی طرف مانوی زندگی کی طرف جو ہم کو بلائے جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبے کو جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لئے حیاتِ زندگی ہے لِمَا يُحِيكُمْ یہ تمہارے لئے زندگی ہے تو یہ زندگی جس کی طرف ہم کو دعوت دی جاری ہے یہ اختیاری زندگی تب ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ اختیاری زندگی ہے یعنی ہمارے اختیار میں ہے ہم چاہیں تو اس زندگی کو حاصل کر لیں اور حیات کے مستحق بن جائیں یعنی انسان زندہ ہو جائے گا اگر اللہ اور رسول کی دعوت پر لبے کہے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا وہ حیات پا جائے گا وہ زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی لیکن اس کے لئے شرائط ہیں اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں شرطیں کیا ہیں وہ شرط یہ ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایمان اور عمل سالح ایمان اور عمل سالح انجام دیتا رہے گا تب انسان اس زندگی کو پا لے گا جو اس کے لئے اختیاری زندگی ہے اور جو اس کے لئے حیات کا پیغام لے کر آئے گی تو حاصل میں ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے یہ فطری اس کی ایک فطرت جو ہے اس کی کہتی ہے اور فطرت کی ایک آواز ہے وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے زندگی ہر ایک انسان چاہتا ہے کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا یعنی بولا بھی ہو گیا ہے تو وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا لیکن اصل میں جو زندہ ہیں وہ لوگ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور یہ مرنے کے بعد کون زندہ رہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو پروردگار عالم اور رسول اور آل رسول کی روشنی میں رہنمائی میں گزاری ہے تو ان کی زندگی مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں شاید اسی وجہ سے جو روایت میں ہے کہ من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے وہ پھر مردہ نہیں کہلاتا بلکہ وہ زندہ ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان تمام اصولوں کی پابندی کی ہے اپنی زندگی میں کہ جو اللہ کا پیغام تھا جو رسول اللہ کا پیغام تھا جو آل رسول کا پیغام تھا اس کے اوپر اس نے عمل کیا اور جب عمل کیا تو نتیجے میں اس کو وہ زندگی مل جاتی ہے کہ جو حیات ہے جو آیت میں ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک ہو جب تم کو بلائیں زندگی کی طرف تو زندگی کیا ہے؟ یعنی وہی پیغامات ہیں جو اللہ اور رسول نے ہم کو دیئے ہیں اور آل رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ پیغام جو ہم تک پہنچا ہے وہی اصل میں ہمیں زندگی کی بشارت دیتے ہیں کہ یہی اصل زندگی ہے اور وہ اگر ہم تجزیہ کریں کہ وہ کیا عامال ہیں وہ کیا عمل سالح ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا دعوت ہے جس کی طرف ہم کو بلائے جا رہا ہے کہ جو ہم کو زندگی کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ تو ہم کو ملے گا کہ جو ان کی زندگی جینے کا سلیغہ تھا وہی ہمارے لئے لا حمل بن جائے اگر تو ہم زندہ ہو جائیں گے انہوں نے اگر ہم آل محمد کو اگر ہم ان کی زندگی کے جائزہ لیں خدا اور رسول کے پیغام کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں اور قرآن کے بعد سیرت آل محمد کو دیکھیں تو قرآن ہوئی آہلِ بیت ہو ان دونوں میں جو پیغام ملا ہے وہ ہم کو وہ بہت سے پیغامات ہیں خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو وہ عبادت جس کے لئے ہم کو خلق کیا گیا ہے اب دیکھیں قرآن کی ایک واضح آیت ہے جس میں فرما رہا ہے پروردگارِ عالم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لئے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے وہ عمومی طور پر کر رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لئے ہم نے جن اور انس کے لئے مقصد خلقت انسان کی زندگی کیا ہے عبادت ہے اب عبادت کیا ہے چاہے وہ نماز روزے کی شکل میں ہو چاہے وہ حج کی شکل میں ہو چاہے خمس و زکاة کی شکل میں ہو جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں کو اگر دیکھیں تو اس میں جو ہم کو قدر مشترک چیز دکھائی دے گی جو ہر عبادت میں جس چیز کی جھلک ہم کو دکھائی دے گی وہ کیا ہے وہ ایک چیز ہے وہ ہے بندگی کے ساتھ ساتھ بندہ نوازی بندگی کے ساتھ ساتھ بندوں تک رسائی ہر عبادت میں پہلو جو نکلتا ہے وہ ہے بندوں تک رسائی بندوں تک خدا کا فیض پہنچنا بھئی عبادت اللہ نے اپنے لئے رکھی ہے یا بندوں کے لئے یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ پر ودگارہانو یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لئے خلق کیا بلکہ کیا کہہ رہا ہے اللہ لیعبدون ہم نے اس لئے خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں اور عبادت بھی اگر دیکھا جائے تو عبادت خدا عبادت کا ہماری محتاج نہیں ہے واضح طور پر قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ان تکفر قل ان تکفر انتم ومن فی الارض جمیعا فلن یذر اللہ شیعا اے رسول ان سے کہہ دیئے کہ اگر سب کے سب کفر اختیار کر لیں سب خدا کو معنی چھوڑ دیں تب بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان اللہ غنیون بالعباد خدا ون تعالی عبادت کرنے والوں سے بے نیاز ہے یعنی اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز سے اس کو فیدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹے ہم کو فیدہ ہوتا ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت سے خدا کو فیدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس عبادت سے خود ہم کو فیدہ ہو رہا ہے اب غور کریں اس بات کو کہ ہماری عبادت سے خدا کو فیدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہم کو فیدہ ہو رہا ہے تو اصل مقصد انسان کی خلقت کا عبادت ہے اور اس عبادت کے ذریعے سے اللہ اپنے فیض کو بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو تمام عبادتوں کو میں ایک عادت عبادت کا ذکر کرتا ہوں اس کے بعد باقی عبادتوں کو آپ خود جائزہ لے لیے گا مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مقدمات نماز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز کے مقدمات نہیں پہلے نماز سے پہلے ہمیں کیا انجام دینا ہے تو مقدمات نماز میں سب سے پہلے تحارت ہے تحارت میں آئیے تو پہلے وضو کریں یا تحارت جس طرح سے بھی تیمم غسل وغیرہ تحارت کو حاصل کرنا پہلے ضروری ہے اب تحارت کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جہاں پر ہم وضو کر رہے ہیں آیا وہ جنگہ غزبی تو نہیں ہے دیکھیں لحاظ رکھا گیا ہے کسی کی جنگہ پر بغیر اس کی اجازت کے ہم وضو نہ کریں اگر ہم نے ایسی جنگہ پر وضو کیا کہ جو غزبی جنگہ ہے کسی کی جنگہ ہے بغیر اجازت کے ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہاں ہمارا وضو باطل ہے جب وضو باطل ہے تو ہماری نماز بی باطل ہے اگر ہم وضو کر رہے ہیں پانی کسی کا رکھا ہوا ہے ہم نے اس پانی کو استعمال کر لیا بغیر اس کی اجازت سے گھر ہمارا ہے لیکن پانی کسی اور کا ہے بوتل ہماری ہے ظرف ہمارا ہے پانی ہم نے کسی اور سے گھر سے جا کے بھر لیا جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہا ہے اس پانی کو استعمال کرنے کی ہم نے استعمال کر لیا تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہ پانی غزبی پانی کہلائے گا ہے بغیر اجازت کے پانی کہلائے گا تو جب بغیر اجازت کے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں تو یہ غزبی پانی ہوا لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا اس سے غصل نہیں ہو سکتا تیموم اگر ہم کسی غیر کی زمین پر کر رہے ہیں وہ ہم کو اجازت نہیں دے رہے تو تیموم نہیں ہوگا تو جب طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی پہلی چیز دیکھیں لحاظ کس کا رکھا گیا ہے بندوں کا کہ عبادت اللہ کی کر رہے ہو لیکن بندوں کا خیال رکھو کہ کئی بندوں کا حق تو نہیں پامال ہو رہا ہے اس میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ہم جس جنہاں نماز پڑھنے ہیں اس جنہاں دیکھ لیں کہ کسی غزبی جنہاں تو نہیں ہیں کسی غزبی مکان میں تو نہیں پڑھنے ہیں اور ہم نماز پڑھنے ہیں وہ مانوہا بعد میں نماز ہماری مردود ہو جائے گی قبول نہیں ہو قبول نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ یہ جنہاں جہاں ہم نے نماز پڑھی وہ بغیر اجازت کے پڑھی جو صاحب خانہ تھا یا وہ مقام جس کی جنہاں تھی وہ اجازت نہیں دے رہا تھا ہم کو تو ہماری نماز رد ہو گئی قبول نہیں ہوئی نماز ہم نے ادا کی لیکن بیکار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر بندوں کے حق ہم نے پامال کیا نماز پڑھنے ہیں ہم ہماری قمیز میں ہمارے کرتے میں بٹن لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے خمس نہیں ادا کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا اور بندوں کا حق ہم نے نہیں ادا کیا تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے مقدمات نماز میں ہیں اور مقدمات نماز میں بھی ریایت کی گئی ہے حقوق کی لوگوں کے حقوق کی کہیں دوسروں کے لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کر دیں حق الناس حق اللہ دونوں کا کی ریایت ضروری ہے تو یہ ایک ہم نے مثال دی نماز کی روزہ رکھا توڑ دیا خدا نہ کرے بغیر کسی وجہ کی بغیر کسی عجر کے روزہ توڑ دیا اے پروردگار روزہ تیرہ تھا میں نے توڑ دیا تو حکم کیا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے کفارہ کیا ہے ایک غلام کو آزاد کیا جائے تیس ساٹھ روزے رکھے جائیں یا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کیلائے جائے یا غلام آزاد کیا جائے اب دیکھئے روزہ میں نے خدا کا توڑا خدا نہ کرے کہ کسی نے مثلا روزہ خدا کا توڑا لیکن اس کا جو پنشمنٹ مل رہا ہے اس پنشمنٹ کا جو فائدہ ہو رہا ہے کس کو ہو رہا ہے بندوں کو ہو رہا ہے یا تو ہم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا غلام آزاد کریں یا ساٹھ روزے رکھیں روزے رکھیں تاکہ دوسروں کی بھوک و پیاس کا اندازہ ہو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں ساٹھ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس میں بھی بندوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اگر نہ روزے رکھ رہے ہیں نہ مسکینوں کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر وہ زمانے میں جب غلام و کنیزوں کا دور تھا خریدے و بیچے جاتے تھے تو غلام کو آزاد کریں یعنی ہر لحاظ سے ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن فائدہ بندوں کو پہنچ رہے ہیں تو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے خمس ہو چاہے زکاة ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بندوں کو پہنچتا ہے تو عبادت جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں ساری عبادت عبادت میں اصل میں فائدہ بندوں کو پہنچ رہا ہے اللہ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے نہ ہماری نماز سے اللہ کی ربوبیت میں علویت میں اضافہ ہو رہا ہے نہ ہمارے نماز ترک کرنے سے اس کی علویت میں کوئی کمی آ رہی ہے بلکہ اس کا فائدہ بندوں تک پہنچ رہا ہے لہذا اللہ نے فرمایا لوگوں تک خدا کا فیض اور خدا کی احسانات پہنچتے رہے یہ ہے اصل مقصد حیات اور یہی چیز ہم نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا ہے کہ ان کی زندگی سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا حتیٰ کہ دشمن بھی اگر ہیں تو دشمن کو بھی ان سے نقصان نہیں پہنچا ہے اگر دشمن بھی ہے تو دشمن کو بھی انہوں نے پناہ دی اپنے گھر میں واقعات موجود ہیں تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب فتح مکہ ہوا اور حضور سرور کائنات مکہ میں سر فراز اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اب مکہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں آپ کو ٹارچر کیا گیا یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں آپ کی زوجہ جناب خدیجہ اس عالم بے کسی میں انتقال کر جاتی ہیں اور جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اس سال کو عام الحزن قرار دی جاتا ہے یعنی کتنا سخت وقت تھا جناب رسالت ماب کے اوپر کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے رہا ہے کہ دو ناصر و مددگار آپ کے اس عالم غربت میں یعنی عالم غربت کہا جائے گا یعنی تھے اپنے وطن میں لیکن پھر بھی سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا شہب ابو طالب میں اس طرح سے بے کسی کے عالم جناب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے آپ کے ازباب نوٹ لیا جاتا ہے آپ کے اوپر کس طرح سے عذیتیں کی گئیں لوگوں نے کہا بھی کہ آج انتقام کا دن ہے آج ہم لوگ چنچن کے بدلہ لیں گے تو حضور سرور کائنات رحمت للعالمین ہیں عالمین کے لئے رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنی جائدات واپس لیں گے جو ہم سے چھین لی گئی ہے یہ آل رسول کا طریقہ ہے کہ جو دے دیا وہ دے دیا واپس نہیں لیتے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں آج انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحمت کا دن ہے آج مغفرت کا دن ہے آج بخشنے کا دن ہے تو حضور سرور کائنات نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم بخشنے کے لئے آئے ہیں ہم انتقام لینے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ آل محمد کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے بندگی سکھائی ہے کہ بندگی کس طرح سے کی جاتی ہے اور بندہ نوازی کس طرح سے کی جاتی ہے عبادت کا طریقہ بتایا ہے کہ عبادت وہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہے ہیں اور بندوں کو اپنی ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں یہی ہے اصل میں زندگی یہی ہے زندگی اصل زندگی اسی کا نام ہے کہ انسان خودغرضی کی زندگی نہ جیے بلکہ دوسروں کے لئے خدمت انجام دیتا رہے اور اس کا بہترین نمونہ ہم کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اور آل محمد کی گھرانے میں آل محمد کے پاس ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پروردگار عالم کی عبادت میں اور بندگی میں اور بندہ نوازی میں گزارتی ہے ایمان اور عمل سالح دیکھیں ایمان اور عمل سالح کیا ہے ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے اور عمل سالح کا تعلق ہوتا ہے جوارح سے ہاتھ اور پیر جسم کے آزہ و جوارح یہ ہمارے جو عمل انجام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمل لیکن جو دل میں ہمارے عقیدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان ہم ایمان رکھتے ہیں کسی چیز پر کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ کس چیز پر ایمان ہے ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آل محمد سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارا بتائے گا عمل ہم کو بتائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے ہم دل کی بات تو نہیں جانتے ہم ایک درخت کو دیکھیں تو درخت کے دیکھنے سے اس کی جڑ کا ہم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جڑ کیسی ہے جب درخت کو ہم دیکھتے ہیں تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑ جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ کیسی ہے اگر درخت سوکھا ہوا ہے تو اس کی جڑ سوکھی ہے یہ ہمیں علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصول ہے فطرت کا قانون ہے کہ سامنے اگر درخت سوکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑھ جو ہم کو دکھائی نہیں دیری زمین کے اندر ہے وہ سوک گئی ہے اس لئے درخت سوک گیا ہے لیکن اگر درخت ہرا بھرا ہے سرسبد و شاداب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو جڑھ ہے وہ ترو تازہ ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا وہ واقع اپنی زبان سے سج بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے تو اس کے عمل کو دیکھیں اس کا عمل ہم کو بتائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے اگر ابو طالب کو دیکھنا ہے کہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے تو یہ چرچہ نہ کریں کہ انہوں نے کلمہ پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کا عمل کیسا ہے عمل بتا رہا ہے کہ ایمان کتنا مستحکم ہے ابو طالب کا کہ قدم بقدم رسول اللہ کی حمایت بھی کر رہے ہیں ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور رسول کے قدم بقدم ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ قدم بقدم ساتھ ساتھ رہے ہیں اپنی قربانی دی اپنی اولاد کے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن رسول کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں یہ عمل بتا رہا ہے جس کے اوپر چرچہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں ایمان راسخ ہے لیکن وہیں اس کے برعکس منافقین کو کون ہیں جن کے لئے قرآن میں سورہ منافقون آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نیچے کہ طبقے میں رہیں گے وہ سورہ منافقون میں ان کی وضاحت کی جاری ہے جاک المنافقون اللہ کا واہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں ابھی منافق کون ہیں یہ کلمہ تو پڑھنا ہے تو خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جیسے کہایا تھا کہ ابو دعالیم نے ایمان کے لئے کلمہ کیوں نہیں پڑھا کلمہ پڑھنا کوئی یہ میار نہیں ہے نہ ہم نے کلمہ پڑھا آپ نے دیکھا نہ آپ نے کلمہ پڑھا ہم نے دیکھا عمل ہونا چاہیے عمل بتاتا ہے کہ ایمان کیسا ہے جناب ابو طالب نے چاہے وہ بظاہر تاریخ بنا ملے کلمہ نہ پڑھا لیکن عمل ان کا بتا رہا ہے کہ ایمان کتنا راسخ ہے اور منافقین کلمہ پڑھتے رہے لیکن قرآن ان کو بتا رہا ہے قرآن سنت دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں جبکہ کلمہ پڑھنا ہے رسول کا لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک منافق جو جھوٹے ہیں قرآن ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے کیا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں ہیں یہ مسلمان لیکن یہ اصل میں رسول کے مشن کی جڑوں کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان کو اپنا پیش کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ مشن رسول کو فیل کرنا چاہتا ہے لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رسول کے مشن کو آگے بڑھانے میں لگا رہتا ہے تو عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہے جیسے کہ درخت سوکا ہے بتا دیتا ہے کہ جڑ سوکی ہے سر سب تو شاداب درخت ہے تو بتا دے گا ہمیں پتہ جل جائے گا اس کی جڑیں جو ہے مضبوط ہیں ہری بری ہیں اور زندہ ہیں تو عمل بھی ہم کو یہ بتا دیتا ہے کہ عمل جیسا ہے وہ ایسے ہی ایمان ہے اگر عمل سے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ انسان ہر جنگہ ہر نیکی کے کام میں آگیا کہ بڑھ کر قدم بڑھ کے قدم بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان رازق ہے اگر بظاہر وہ اچھے عمال انجام دے رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ پر اہل بیس سے محبت کرتا ہے تو واقعاً اس کی محبت سچی ہے لیکن اگر ایک یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیس سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیس سے محبت صفیہ نہیں کہ زبانی محبت ہونا چاہیے دیکھیں آخر میں ہمارے افروع دین میں دو چیز ہیں ایک ہے تولہ ایک ہے تبرہ تو تولہ اور تبرہ جو ہے یہ تولہ کا تعلق بھی دل سے ہے تبرہ کا تعلق بھی دل سے ہے تولہ یعنی اہل بیس سے محبت کریں اور تبرہ یعنی اہل بیس کی دشمنوں سے نفرت کریں اور صرف و صرف یہ دل سے نفرت یا محبت پر ہی انحصار نہیں ہے اس کا بلکہ یہ دل کی جو گہرائی میں چھپی ہوئی محبت اہل بیس سے ہے اور دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی نفرت جو اہل بیس کے دشمنوں سے ہے اس کا اظہار اس طرح سے کریں کہ زبان سے ہم برائی نہ کریں تخالی تبرہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے یا تولہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم اہل بیس سے محبت کرتے ہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ہم کو ظاہر کر کے بتانا ہے کہ ہم اہل بیس سے محبت کرتے ہیں اور اہلِ بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتی ہیں اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں دل میں اگر اہلِ بیت کی محبت ہے تو پھر آمال آزا و جواہرے کے ذریعے سے ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ ہر نیک کام میں ہم پہل کریں عبادت کا موقع ہو تو ہم آگے دکھائی دیں علم کا موقع ہو تو ہم آگے دکھائی دیں تقویٰ پرحزگاری دوسروں کی مدد کرنا حسنِ سلوک جو صفات آلہِ اہلِ مہتِ علیہ السلام کی تھی انہیں ہم کو آگے دکھائی دینا چاہیے اگر ہم اہلِ بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں دل میں ہماری گہرائیوں میں اہلِ بیت کے دشمنوں سے نفرت پوشیدہ ہے تو پھر خالی زبان سے ہم نے نہ کہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ہم ہر اس کام سے دور رہیں یہ جو اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفات تھی جہالت اہلِ بیت کی صفت نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفت ہے کینا اہلِ بیت کی صفت نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفت ہے آپس میں اختلاف یہ اہلِ بیت کی صفت نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفت ہے ایک دوسرے کو پتان کرنا گالم گلوج کرنا یہ اہلِ بیت کی صفت نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفت ہے تو جب اہلِ بیت کے دشمنوں کی صفت ہے تو جس طرح سے ہمارے دل میں اہلِ بیت کے دشمنوں کی نفرت ہونا چاہیے اسی طرح سے ان کے عامال سے بھی ہم کو پرحص کرنا چاہیے جو ان کی صفات ہی ان سے ہم کو دور رہنا چاہیے یعنی گویا کہ یوں کہوں کہ آیت تطہیر بتا یہ رہی ہے کہ اہلِ بیت کے پاس صرف پاکیزگی ہے نجاست نہیں ہے خواست نہیں ہے تو ہمیں بھی آیت تطہیر کے ماننے والے کی حصے سے پاکیزگی کے دامن یعنی اہلِ بیت کے دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ہر اچھے کام میں آگے رہیں ہر برے کام سے دور رہیں یہی ایمانیں ہیں ایمان اور عملِ صالح کا یعنی ایمان ہمارا ہے ان کے اوپر ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور عملِ صالح بھی جیسا کہ وہ پسند کرتے ہیں ویسا ہم انجام دیتے ہیں یہی ہے عملِ صالح ان کی صیرت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور جب ہم ان کی صیرت پر عمل کرتے ہیں جب ان کی صیرت پر عمل کرتے ہیں تو اصل میں ہم دعوت پر لبیک کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو ایدہ داکم لما یحیکم استجیب للہ والرسول جو آیت ہے یہ اصل میں حقیقت یہی کہ ہم جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تب ہم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور جب ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تب ہم کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے تب ہم چاہے مر بھی جائیں تب بھی ہم زندہ رہتے ہیں اور یہ سبق ہم کو ملا ہے کربلا سے کربلا میں کیا ہے کربلا میں کون حسین ہے جن کے لئے رسول اگرامی کی حدیث ہے حسین من نیوانا من الحسین میں حسین سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی رسول کی وہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب حسین کو تنہا چھوڑ دیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ مازاللہ مازاللہ حسین دینِ رسول سے خارج ہو گئے ہیں جب کربلا کا میدان اور اس کربلا کے میدان میں جب امامِ مظلومِ کربلا تنہا رہ جاتے ہیں اب لشکر سے خطاب کرتے ہیں کہ اے لشکر والوں کیا میں نے کوئی حالالِ محمدی کو حرام کر دیا یا حرامِ محمدی کو حلال کر دیا تم کیوں ہمارے قتل کے در پہ ہو تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا پہلے تو پروپرگنڈا یہی کیا تھا انہوں نے کہ مازاللہ حسین دینِ رسول سے خارج ہو گئے ہیں لیکن امامِ حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اس بات کا اقرار لے لیا ان لوگوں سے کیا میں نے کوئی حلالِ محمدی کو حرام کیا ہے یا حرامِ محمدی کو حلال کیا ہے تم کیوں ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو تو ان کا جواب کیا تھا جواب یہ تھا کہ بغضن لے ابی آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ہم کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم وہی ابھی جہالتِ اپنی پرانی جہالت پر جہالتِ سابقہ پر باقی ہیں ہم انتقام لینے آئے ہیں تم سے تمہارے باپ کا انتقام لینے آئے ہیں یعنی یہ بغض کتا ہے یعنی مسئلہ پورا بغض کتا ہے علی سے نفرت تھی علی سے بغض تھا وہ انتقام لینے آئے تھے حسن کا انتقام لینے آئے تھے حسین سے انتقام لے رہے ہیں اور کس طرح سے انتقام لیا گیا کہ مظلومِ کربلہ تنہا رہ جاتے ہیں صبح آشورہ جب نمودار ہوتی ہے تو ایک سپاہی یزیدی لشکر کا ادھر آ جاتا ہے جس کو ہر کہتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان میں وہ جازویت ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایمان روشن ہوتا ہے وہ کھچ کے ایمان کی طرف چلا آتا ہے ہور آ جاتے ہیں جنگ ہوتی ہے جنگ کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ لشکر کے اکثر اور بیشتر سپاہی شہید ہو جاتے ہیں اب جب کچھ لوگوں کا لشکر بچ جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے چند سپاہی اجازت لے لے کہ اپنی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں کبھی انہوں محمد جاتے ہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کبھی قاسم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کبھی علی اکبر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حضر داران اگرامی ایک مومن کے اسال سواب کی مجلس ہے ایک وقت وہ پڑا ہے اس وقت کہ اب جدھر دیکھئے تو ادھر لاشوں کے لاش ہیں جب خود صبح اٹھئے تو کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آ رہی ہے جب رات میں سوتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے ایک عجیب محول بنا ہوا ہے آج کل عبرت کا محول ہے استغفار کا وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے پروردگار جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں بسطقہ محمد والے محمد کے بخش دے آج ہم جب صبح سے لے کے شام تک دو چار لوگیں مرنے کی خبر سنتے ہیں تو ہم کیسے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اصل زندگی کا مزا ہم لوگ کی زندگی سے چلا گیا ہے نہ جینے کا کوئی لطف رہ گیا ہے نہ کوئی حسی مزاک کا وقت ہے نہ کسی سے ملنے کا دل چاہتا ہے ایک عجیب وحشت سے انسان کے اوپر تاری ہوتی جاری ہے جبکہ ہم کچھ لوگوں کے مرنے کی خبریں سن رہے ہیں حالانکہ کھا بھی رہے پی بھی رہے سب کچھ فراہم ہے سب کچھ آرام و آسائش ہے لیکن اس کے باوجود اگر دو چار لوگ کے مرنے کی خبر آتی ہے تو کس طرح سے انسان مسترب اور استراب کی حالت میں نئی گزار رہے ہیں ذرا تصور کریے کربلا کا میدان ہے اور بی بیاں تنہا ہیں بی بیوں کے پاس جب خبر آتی ہوگی کہ انہوں محمد شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے جانسار شہید ہو گئے حبیب شہید ہو گئے زہر اغین شہید ہو گئے تو کس طرح سے بے چینی و بے قراری پہتی جاتی ہوگی کیونکہ جو جو شہید ہوتا جا رہا ہے اتنی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے آخر وقت وہ آتا ہے کہ جب مظلوم اکربلا یک کو تنہا رہ جاتے ہیں ایک بار آواز دیتے ہیں میرے شہروں اے میرے دلاوروں کہاں ہو تمہارا آخہ تمہیں آواز دے رہا ہے ازاداروں امام مظلوم اکربلا اتنے تنہا تھے کہ ایک بار خیموں سے رونے کی آواز آتی ہے جب خیموں سے رونے کی آواز آتی ہے مظلوم اکربلا پوچھتے ہیں کہ میرے رہتے ہوئے گریہ ازاری کا کیا مطلب تو جناب زینب نے فرمایا کہ اے بھائی میرے بھائی اے میرے ما جائے آپ کی آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی علی ازغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا حسین اپنے ششمائے کو لے کر جاتے ہیں اس نظرانے کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں بچے کے گلے پہ تیر لگتا ہے بچہ باپ کی ہاتھوں پر منقلیب ہو جاتا ہے اب آخر میں حسین تنہا رہ جاتے ہیں زین العبدین سے رخصت ہونے کے لیے آتے ہیں اب جب خیمے میں آتے ہیں زین العبدین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بابا زخموں سے چور کھڑا ہوا ہے پورا جسم لہو لہان ہے ایک بار بے قرار ہو کر کہتے ہیں بابا یہ کیا عالم ہے علی اکبر کہاں ہیں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید ہو گئے اب باس کہاں ہیں کہاں شہید ہو گئے اونو محمد کہاں ہیں جناب زین العبدین پوچھتے جا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جواب میں کہتے جا رہے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے امام مظلوم کی مظلومیت ازاداروں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ بیٹا سوال کر رہا ہے کبھی اپنے بھائی کے بارے میں کبھی اپنے چچا کے بارے میں لیکن حسین جواب دے تو کیا دے آخر میں فرماتے ہیں اے میرے بیٹے بس یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے اور ہمارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں بچا ہے ازاداروں حسین کا بیٹا چاہتا تھا جنگ کریں لیکن حسین فرماتے ہیں بیٹا تمہارے لئے اس سے سخت منزلیں ہیں بس میں تم سے رخصت آخر کے لئے آیا ہوں حسین جنگ کرتے کرتے ایک بات جب زمینے گھر میں کربلا بے تشریف لاتے ہیں زمین میں لرزا ہے زین العبدین نے فرمایا پھوپی ہممہ ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا حسین کے سر کو نو کے سنا پر بلند دیکھا زین العبدین فرماتے ہیں السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ علالانت اللہ علالقوم الظالمین وسیالم الذین ظلم ویمن قلب انقلبون ولا قبط للمتقین اننا للہ واننا علیہ راجعون آپ حضرت سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم دو تین بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم علی حسن جعفری ابن علی مہدی جعفری صحر قروب کو حصار کر دی جو علی موسیقا علی موسیقا علی موسیقا